پرسنل فینانس اپینینز یوٹیوب چینل میں اٹھائیس اگرز دوہزار تیس کے ریزلٹس کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آم دیئے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مختلف کمپنیز کی طرف سے آج بھی ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کی گئی فادہ پیریڈ اینڈنگ تھرٹی ایج جون ٹونٹی ٹونٹی تھری اور اس میں کچھ کمپنیز کے جو ریزلٹس تھے وہ ایرلی تھے اور کچھ کے ہافی ایرلی تھے اور اس میں چار ایسی کمپنیز ہیں جنہیں آج ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا اس ویڈیو میں ان چار کمپنیز کے ڈیویڈنڈ کے حوالے سے اور ارننگ کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے ساتھ ساتھ ان چاروں کمپنیز کا ہسٹوریکل ڈیٹا بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ پچھلے پانچ سالوں میں یہ کمپنیز انٹرمز آف ارننگ اور انٹرمز آف پی آؤٹس کیسا پرفارم کرتی آ رہی ہیں اور یہ کمپنی اچھا ریزلٹ ہمیشہ سے دیتی آ رہی ہے ماضی میں لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو آٹوموبیل انڈسٹری کے اوپر ایک زوال کسی صورتحال ہے ملک کے اندر مختلف گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے اوورال جو اکانومی کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے اس کمپنی نے بھی کافی سفر کیا ہے بہرحال آج جو اس نے ریزلٹ آناؤنس کیا وہ ہے 29 روپے کا ڈیویڈن یعنی کہ 290 پرسنٹ اور یہ اس کا فائنل ریزلٹ تھا فار دا پیریٹ اینڈنگ 30 جون ٹونٹی ٹونٹی تھری اس کی ارننگ پر شیئر دیکھیں تو وہ بنی ہے 122 روپے 96 پیسے اس سال کی آگے چل کے جب ہم ہسٹاریکلی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ماضی میں اس کی پرفارمنس اس کے مقابلے میں کتنی زیادہ اچھی رہی ہے اس نے اس سے پہلے انٹیرم ڈیویڈن بھی 42 روپے اسی پیسے دیا تھا یوں کل ملا کہ اس نے 71 روپے اسی پیسے کے قریب ڈیویڈن دیا ہے ٹوٹل اس سال اپنے شیئر ہولڈرز کو اب اس کمپنی نے آج جو 29 روپے کا ڈیویڈن اناؤنس کیا ہے اس کے حوالے سے جو امپورٹن ڈیٹس ہیں اس میں بک لوجر ڈیٹس کی بنتی ہے 20 سپٹیمبر 2023 اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کمپنی کے جو پرائس ہے شیئر کی وہ ہے 955 روپے تو اس پرائس کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ روپے کے شیئر خریدتے ہیں اس کمپنی کے تو تقریباً ایک سو پانچ شیئر آپ لے سکتے ہیں اور اس پر جو آپ کا ڈیویڈن بنتا ہے وہ ہے تقریباً تین ہزار تیس روپے بیفور ٹیکس ان زکار ڈیڈاکشن اب چونکہ اس نے پورے سال کا ریزلٹ اناؤنس کیا کر دیا ہے تو ٹریلنگ ٹویل منت ٹی ٹی ایم ڈیویڈن ڈیلڈ اگر اس کی ہم کالکولیٹ کریں تو وہ بنتی ہے 7.52 یہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری ڈیویڈن ڈیلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی صورتحال میں ہے کہ جب آٹوموبیل سکٹر بری طرح سے پٹ رہا ہے ایسی سیچویشن میں بہرحال اس کمپنی نے پھر بھی اپنی شیئر ہولڈر کو کچھ نہ کچھ دے کر کچھ ہاتھ تک ان کی مایوسیوں کے جو بادل ہیں ان کو چھٹ جانے کی کوشش ضرور کی ہے اب پچھلے پانچ سال کی پرفارمنس اگر آپ اس کمپنی کی دیکھیں تو دوہدار انیس میں اس کمپنی کی جو ایپی ایس تھی وہ ایک سو پچھتر روپے کے گنئی تھی ایک سو چھوٹر روپے انچاس پیسے اور اس نے ایک سو پندرہ روپے کا ڈیویڈن ڈیا تھا دوہدار بیس میں یہ ایپی ایس کم ہوئی چونسٹھ روپے چھاسٹھ پیسے پی آگئی تھی اور اس نے تیس روپے کا ڈیویڈن ڈیا تھا دوہدار اکیس میں یہ ایرننگ ایمپروو ہوئی ایک سو تریسٹھ روپے ایکس پیسے پی گئی اور اس نے ایک سو تین روپے پچاس پیسے کا ڈیویڈن ڈیا تھا اپنے شیئرولڈر کو دوہدار بیس میں یہ مزید اوپر گئی دو سو ایک روپے چار پیسے کے اوپر اس کی ایپی ایس گئی اور اس نے جو ڈیویڈن ڈیا تھا وہ کچھ کم تھا اس سال وہ تا ترانوے روپے پچھتر پیسے اور اب دوہدار تیس کا ریزرٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک سو بائیس روپے چیانوے پیسے کی آرننگ اور اکتر روپے اسی پیسے کی ٹوٹل اس نے اس سب فینانشلی ایر کے اندر اپنی شیئرولڈر کو پی آؤٹ ڈیا ہے اب جو دوسری کمپنی ہے اس لسٹ میں وہ ہے ایٹی بی ایٹلس بیٹری اور یہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اور اس نے آج جو فائنل ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اس نے ہنڈر پرسنڈ ڈیویڈن یعنی دس روپے ڈیویڈن اناؤنس کیا ہے اور اس سے پہلے اس نے بائیس روپے پچاس پیسے کا انٹرم ڈیویڈن بھی دیا تھا اس لئے کل ملاکہ اس نے جو ڈیویڈن اس سال اپنے ش ارننگ پر شیئر کی بات کی جائے تو اس سال اس کمپنی کی جو ایپی ایس رہی وہ ہے 62 روپے 86 پیسے اب اس کمپنی کی آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی بکلویر ڈیٹ ہے 15 ستمبر 2023 اور اس لحاظ سے جو ایکس ڈیٹ ہے وہ ہے 13 سپورٹ ڈیٹ ہے 12 سپٹیمبر 2023 اس وقت اس کے شیئر کی جو پرائیس ہے وہ 272 روپے 38 پیسے ہے اور اس لحاظ سے اگر آپ اس پرائیس کے اوپر اس کمپنی کے ایک لاکھ روپے کی شیئرز لیتے ہیں تو تقریباً تین سو سرسٹھ شیئر آپ کے بنتے ہیں اور اس پر جو ڈیویڈنڈ بنتا ہے وہ تین ازار چیسو ستر روپے ہے بیفور ٹیکس ان زکار ڈیڈاکشن ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کریں تو اس کے ڈیویڈنڈ ییلڈ انڈس سے بہرال بہتر ہی ہے گیارہ اشاریہ نو تین تقریباً بارہ کے قریب لیکن آج اس نے جب ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اس کے بعد شیئر ہولڈرز کی ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ تھی تو ج اوورال اس کے شیئر کی جو پرائس ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیئر ہولڈرز کو زیادہ خوش نہیں ہوئے آج کی اس اناؤنسمنٹ سے اب پچھلے پانچ سال اگر آپ دیکھیں اس کمپنی کے تو دو ہزار انیس اور بیس میں یہ کمپنی لاؤس میں تھی انیس میں اس کا لاؤس تھا چوبیس روپے باتیس پیسے فی شیئر جو لاؤس پر شیئر ہے اور پھر بیس میں اس کمپنی کا لاؤس پر شیئر تیرہ روپے ترتالیس پیسے تھا تو ان دونوں سالوں میں اس نے کوئی ڈیویڈینڈ یا بونس نہیں دیا لیکن اکیس کے بعد اس کمپنی نے پھر بونس اور ڈیویڈینڈ دینا شروع کیے کیونکہ اس کی پرفارمنس پوزیٹیو میں گئی اکیس میں اس نے چھتیس روپے اٹھتر پیسے کی ارننگ کے ساتھ چودہ روپے کا ڈیویڈینڈ اور پندرہ پرسنڈ بونس شیئر دی دوہزار بائیس میں اس کمپنی کی ارننگ کچھ ڈیویڈینڈ ہوئی چوبیس روپے ایک سیٹ پیسے پہ آئی اور اس نے ساڑھے بارہ روپے کا ڈیویڈینڈ اور پچیس پرسنڈ بونس شیئر دی اور دوہزار تیس میں اگر آپ دیکھیں تو باسٹھ روپے چیاسی پیسے اس کی ٹوٹل ارننگ پر شیئر بنی اور اس نے باتیس روپے پچاس پیسے کا ڈیویڈینڈ دیا اور اس نے کوئی بونس شیئر اس سال اپنے شیئر ہولڈرز کو نہیں لیے اب اگلی جو کمپنی ہے اس لسٹ میں وہ فٹیلائزر سیکٹر کی کمپنی ہے فاطمہ فٹیلائزر اور اس نے آج انٹیرم ڈیویڈینڈ اور انٹیرم ریزلٹس کا اعلان کیا اور اس کا جو یہ رنڈ ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے اور اس نے آج ایک روپے پچھتر پیسے یعنی ساڑھے سترہ پرسنٹ ڈیویڈینڈ کا اعلان کیا یہ اس کا پہلا انٹیرم ڈیویڈینڈ ہے اس فنانچلیئر کا کیونکہ پچھلے کوئٹر کے ریزلٹ کے ساتھ اس نے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور ارننگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں تو دونوں اب تک کے جو کوئٹرز ہیں اس سال کے اس کی ملاک ہے جو اس کی ای پی ایس بندی ہے وہ ہے دو روپے انچاس پیسے تو کل ملاک ہے دو روپے انچاس پیسے کما کے اس نے ایک روپے پچھتر پیسے اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈینڈ دیا ہے اس کی بوکلویڈ ڈیٹ آٹھ سکٹمبر دو ہزار تیس ہے اور ایکس ڈیٹ چھ سکٹمبر اور سپاٹ ڈیٹ اس کی پانچ سکٹمبر دو ہزار تیس ہے کرنٹ پرائز اس کے شیئر کی اٹھائیس روپے ترپن پیسے ہے تو اس پرائز کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ روپیا انویسٹ کرتے ہیں اس کمپنی میں تقریباً تین ہزار پانچ سو پانچ شیئر آپ لے سکتے ہیں اور اس پر جو ڈیویڈینڈ بنتا ہے وہاں چھ ہزار ایکسو تیس روپے تقریب بن ساڑھے تین روپے کا بحرال اپنا ڈیویڈینڈ دینا برقرار رکھا لیکن دو ہزار تیس میں اب تک دیکھیں تو ہافی ارلی ریزلٹ میں اس کی دو روپے انچاس پیسے ارننگ پر شیئر ہے اور ایک روپے اسی پیسے اس نے ڈیویڈینڈ دیا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سال بھی اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ کوئی چاروں کوارٹرز کی ملا کے بھی انلیس کے اگلی دو کوارٹرز میں کوئی ایکسپسنل ریزلٹس ہیں تو شاید پچھلے سال کے آس پاس یا اس سے کچھ کم ہی ہوگی اب جو چوتھی کمپنی آج کی لسٹ میں اس کے ریزلٹ بڑے حران کنے پی آئی سی ٹی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹارمینل اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کا وہ آلیڈی انڈ ہو چکا ہے اور اس کمپنی کی جو اس وقت سیچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ ہوا میں ہے کوئی ریل بزنس ان کا اس وقت چل نہیں رہا لیکن یہ جو ریزلٹ ہے کیونکہ یہ پچھلے کوارٹرز کا ہے اور پچھلی جو بزنس انہوں نے کیا ہے کے پیٹی کا تو ظاہر ہے اس کی پیمنٹس میں ہونی ہے تو ارننگ اس وقت اس کی اچھی رہی ہے لہی ہو جائے کہ اس کمپنی نے آج بڑا چکہ مارا ہے بیس روپائی کا ہے 200% ڈیویڈنڈ اپنے شیئر ہولڈرز کو دے دیا ہے ہاں ڈیرم ریزلٹ کے ساتھ کیونکہ اس کا جو ڈیرنڈ ہوتا ہے وہ بھی دسمبر میں ہوتا ہے تو اس کی جو ارننگ پر شیئر ہے وہ ہے اب تک کے دو کوارٹرز کی وہ تیرہ روپے نووے پیسے تو ارننگ سے زیادہ اس نے ڈیویڈنڈ دے دیا ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو اور جو بکلویڈ ڈیٹا ہے وہ ہے اس کی آٹھ سپٹیمبر ایکس ڈیٹا چھ سپٹیمبر اور سپورٹ ڈیٹا پانچ سپٹیمبر دولار تیس آج اس کے ریزلٹ کے بعد اس کمپنی کے شیئر کو اپر لاک لگ گیا کیونکہ یہ اس کے شیئر ہولڈرز کے لیے تازہ ہوا کا جھوکا تھا کیسی کمپنی کے جو کہ بظاہر کسی ریال بزنس میں اس وقت نہیں ہے اس کے باوجود پچھلے کچھ عرصے سے جب ایک دفعہ اس کے شیئر کی پرائس لگنے شروع ہو گئے تھے کافی نیچے آگئی تھی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں اپر لاک بھی کافی لگے تو شیئر کی ٹریڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے آپ سے ڈاؤنز نظر آ رہے ہیں اور آج ڈیویڈینڈ کے اناؤنسمنٹ کے بعد مزید اپر لاک کی بھی امید ہے لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کمپنی کے شیئر میں انویسمنٹ کرتا ہے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں کہ کمپنی کا جو ریل بزنس ہے وہ اگر امپیکٹ ہوتا ہے کسی کا تو پھر اس کے اندر انویسمنٹ کرنا وقتی طور پر تو ڈیویڈینڈ کے لیے یا وقتی طور پر اگر پروفارمنس اچھی ہے شیئر کی تو وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں انویسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کمپنی کے کور بزنس کو نظر میں رکھیں اور یہ کمپنی دوبارہ سے کیا ڈریکشن لیتی ہے کس طرح کا بزنس کرتی ہے کوئی نئے پروجیکٹس لے لیتی ہے یا پھر کسی اور سیچویشن میں جاتی ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں از ان انویسٹر آج کی ڈیٹ میں اگر آپ ایک لاکھ روپے کی شیئر اس کمپنی کے لیتے ہیں تو تقریباً گیارہ سو تنتالیس شیئر آپ کے بنتے ہیں اور اس پر تقریباً بائیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے کا آپ کو ڈیویڈینڈ مل سکتا ہے جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے اب یہاں پر اگر آپ اس کا پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا دیکھیں تو جو کہ پہلے تو اس کے پاس پروجیکٹ تھا تو بہت اچھی کمپنی تھی اچھا پروفارم کرتی آ رہی تھی دوہ دار انیس میں اس نے انیس روپے اٹھاون پیسے کی ارننگ کی اور اٹھارہ روپے ڈیویڈینڈ دیا دوہ دار بیس میں اس نے چوبیس روپے اٹھالیس پیسے کی ارننگ کی اور پچیس روپے چاہون پیسے کا ڈیویڈینڈ دیا دونوں سالوں میں آپ دیکھیں تو بہت اچھا اس کی ارننگ پی آؤٹ ریشو بہت شاندار رہی کہ ایک کس میں دیکھیں تو اس سے بھی شاندار ریزلٹ ہے اکتیس روپے پانچ پیسے کی ارننگ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پلس کرنا مت بولیے گا تانکیو بری مچ